فائنلی ہمارے بار دراز کا پارسل ہمارا آ چکا ہے لیکن اس کو میں نے پہلے ہی انبوکس کر کے ساری چیزیں چیک اوٹ کر لی ہیں اس کا ساؤنڈ اس کا بیس تاکہ بعد میں ہماری ایک ایکسرا ویڈیو نہ بن سکے اور آپ کو ڈریکلی ابھی ہی پتہ چل جائے کہ آخر یہ جو پروڈک میں نے خریدا ہے ایر برزو میں نے خریدے ہیں یہ کون کون سیاں اور اس میں کیا کیا ڈفرنس آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے دراز سے آرڈر کیے تھے ایک مہا تو ان کا لگے گیا آتے آتے اٹھائیس سو تیس رو پے لیکن ریڈر نے اٹھائیس سو پچاس رو پے مجھ سے چارج کی ملکہ بیس رو پے اکسرا چارج کی ہے پتہ نہیں کس خاتم میں کی ہے تو خیر اس کو میں اوپن کر چکا ہوں تین ار برز میں نے مانگوائی تھے ٹھیک ہے ایک ایم ٹین مانگوائی تھا ایک پرو سکسٹی مانگوائی تھا ایک میں نے مانگوائی تھا یہ ایم ٹوینٹی فائیو ٹھیک ہے اب ایم ٹوینٹی فائیو بڑی ایک ڈسکشن والا ٹوپ ہے اس کو میں الگ سے بھی کور اپ کروں گا اور اس کو میں ابھی لاز میں دیکھوں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ایم ٹین کی جو کہ اس پیکنگ میں آتا ہے بلکل سمپل سی پیکنگ ہے ٹھیک ہے اس میں زیادہ ششکہ وشکہ کوئی نہیں ہے ایم ٹین یہ آتا ہے اس کے اندر آپ کو اس کی چارجنگ اور برز ملتے ہیں تو ایم ٹین دیکھنے میں تو ایسا ہے جو پاکستان میں ملتا ہے لیکن یہاں پر ایک ایشو ہی آتا ہے تلیہ ہوگا آپ نے کی کیا ایشو اس میں آ رہا ہے یہ جو ایر بڑا یہ خراب ہے کیوں کیوں کہ اس کے اندر انجر پنجر جو ہیں وہ سارا کچھ بلکل ہی فارہ ہوا ہے تو یہ چل بھی نہیں رہا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں پرو سکسٹی کی پرو سکسٹی باکس کی بات کریں بلکل کلاسک باکس ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو وغیرہ کم تیزہ کر لگانا تو لگا سکتے اب بیوٹرے دیکھیں تو بیک پر یہاں پر سکتے ہیں یہاں پہ دیا گیا ہے بلکل کلاسک ملتا ہے اور اوپن کریں یہاں پہ ایک بڑ اور دوسرا تک کیونکہ میں نے بتایا، تو لک کی بات کریں نا اگر اس کی لک کی بات کریں یہاں پہ میں لائٹ اس کی پرول کرتا ہوں یہ سٹک کہ اسی کچھ لک آ رہی ہے اور کافی اچھی لوگ یہاں پر اس کی آ رہی ہے اور ایر برٹس و wipes کا ایست اور خوبص فائن ہے یہ مئی چین ہے لیکن یہ کے Hang週 یہ ہے یہ بھی فضول آگے اور یہ بھی فضول ہم نے مواجنے تیس نیتا تھا دونوں گے دونوں ساتھ شیط کر Snapdragon 4 پلیلیس میں دیس Ps پر یہ colour 향smith پير کر جائے گا اور اس کل پر کہیں یہ رکھوں گے ہمارا ٹائم segment کو آپ کی مقضی حدود ہی ہے کہ ہمارا مین فیچرvenesوں کے جو بس ہوگی ہے اور ایم ٹوئنٹی فائیف نیو ایسٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اگر آن لین میں جو بیچ رہا ہوتا ہے کہ ایم ٹوئنٹی فائیف نیو ایسٹ ہے یا پھر ایم ٹوئنٹی فائیف ڈامیکس ہے ڈی میکس یا ڈامیکس تو بھی کہتے ہیں وہ میرے پاس پڑا ہوئے یہ رہا ایم ٹوئنٹی فائیف ڈامیکس ان دونوں میں ڈیفرنس ہے اور کافی زیادہ ڈیفرنس ہے جس پرائزنگ کا ڈیفرنس نہیں ہے ان کی ساؤنڈ کالٹی بیٹری ہر چیز کا ڈیفرنس ہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب بکنے میں یہ بلکل سیم ہے اب یہ ایم ٹوئنٹی فائیف ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ اس کو میں ازر سائیڈ پہ رکھتا ہوں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسا اس کا لوگ اپ ہے ٹھیک ہے اب یہ والا نیو ایسٹ ہے اور یہ والا ڈیم ایسٹ ہے اب ان میں دکھنے میں بلکل بھی کوئی فرق نہیں آرہا کوئی ڈیفرنس ہی نہیں ہے دونوں میں آرہا آپ کو لگے گئی نہیں کیا اس میں کیا ڈیفرنس ہے کیا ڈیفرنس نہیں ہے لیکن یہاں پر کیونکہ میں نے یہ یوز کیا ہوا ہے اور میں پچھلے ویک سے یوز کر رہا ہوں اس کو تو گیمنگ کیلئے بھی پب جی میں کھیلتا ہوں اسی ائر بٹ سے کھیلتا ہوں اور کافی اچھی لٹریسیس کیا رہی ہے لیگ نہیں کرتا ملکہ وہ جو ساؤنڈ جو لیشن آتا ہے وہ اس میں بہت کم ہے بہت زیادہ مائنر ہے لیکن اس کی بات کریں تو یار اس کی ساؤنڈ بلکل ہی سمجھ لو کہ لیکن لیکن یہ والا جو بلکل سمپل آواز ہے نا اس طرح بلکل بیس نہیں ہے اس اس کی بیس کی بات کریں تو کافی کلاسیکلی بیس ہے لیکن یہ والا جو ہے نا بلکل ہی سمجھ لو کے بس فارق قسم والا ہے لیکن اس پرائز ٹیگ میں بہتر ہے لیکن ساؤنڈ کے لحاظ سے بلکل ہی یہ سمجھ لو کے یار فارق قسم کا ہے اگر بات کریں اس کی تو یار یہ مارکٹ سے آپ کو مل جاتا ہے آلموسٹ پین تیس سو تین ہزار یا پچیس سو کیا اس پرس ٹیک ہے یہ یہ پرائز رینج ہے اس کی آپ کو ڈمکس مل سکتا ہے لیکن نیوز جو ہے یار آپ کو پارہ تیرہ پ سو کی کسی بھی رینج میں مل سکتا ہے لیکن یار دکھنے میں تو ویسا ہے لیکن ہے بلکل کالٹیس کی فارق قسم کی تو اب آن لین جو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ کسٹمرز بولتے ہیں یار مجھے سستی پروڈک چاہیے پھر اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کسٹمرز کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈامیکس کیا ہے اور یہ نیوز کیا ہے تو اس میں بہت زیادہ ڈکنس آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے تو یار یہ الگ لگ قیمت کی یہ آٹھ یہ تو بلکل ہی آتے ہی ڈیمیج ہو گیا تھا یہ پھر ڈیمیج ہے یہ تو کام نہیں کر رہا اور یہ والا جو ہے اس کے لگ لگ پیر ہو رہے تو مطلب کہ پر تینوں میں سے جسٹ ایک کام کر رہا ہے اور جو میں نے منگوایا ہے اس کی بھی ساؤنڈ پالیٹی اس لیول کی نہیں ہے جو میں ایک سپیٹ کر رہا تھا جو پہلے میں نے انبوکسنز کی ہے اس میں کافی اچھی ساؤنڈ تھی یار وہ جو جو میں نے چچے سو کے منگوایا تھے پہلے والی ویڈیو میں اس کا ساؤنڈ کمال کہتا اور یہ ج میں انس کا ساؤنڈ تو بلکل ہی فارغ قسم کا یار اس جو چھوٹے والے جو ائر برد ووننگ کی آواز جو ہے کافی زیادہ کلاسیب اور کمال قسم بھی تھی یہ میرا ریویو ہے کچھ یار دراز کن ہیوی پروڈکس کی کیونکہ دراز آگے کام کر رہے ہیں لیکن ہیوی پروڈکس پہ بھی لکلائک اب گیانہ سو کا ایک ان کا وہ بن گیا ہے ایک لسٹ بن گئی ہے اس میں آٹھ سو تینتیس روپے بھی آ رہے ہیں اس میں پانہ سو والی لسٹ بھی ہے اور چودانہ سو والی آئ یہ چیزیں تو انکلوڈ ہو رہی ہیں لیکن ان دونوں کی جو ہے ملکن پروڈکس کی ہے کچھ گرتی جا رہی ہیں تو یہ چیز آپ نے ایک پر دیکھنے کیونکہ دراز شاپنگ سے پہلے لوگ بہت سے ریویوز دیکھنے اور میرے خیال سے یہ بیس آف ریویو ہے آپ کے لیے کیونکہ میں چیز اس پر انویس کر چکا ہوں اور میرے سامنے ہے یہ چیزیں میں اس کو چلا بھی چکا ہوں اور آپ کے سامنے ہے اگر آپ نے پھر بھی بائے کرنا ہے کر لیے جائے کیونکہ ریٹرن پالسی ہے در پر آسی پندرہ دن لیکن میرے خیال سے ان پر ٹائم بھی ویس کرنا اگر یہ چیز آپ کو پاکستان سے ہزار کے بھی ملتی ہے وہ ٹھیک رہے گا کیونکہ آپ چیک کر کے وہاں سے لوگیں اور اگر آپ چائنے سے موگاتے ہیں تو آپ کا ٹائم اتنا ضائع ہوگا دوسرا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کونسی والی کاپی آپ کو مل رہی ہے تو یار یہ تھی ہماری ویڈیو ہوپس ہے کہ آپ کو ضرور پسند نہیں ہوگی تو اگر کچھ رہے گا تو کومنٹ میں مجھ سے پوچھ لیجئے کہ میں آپ کو سب کچھ تو خوش رہی ہے آپ آدھ رہی ہے مجھے بھی اپنی داؤں میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ٹیک خیر گوڈ بائی